فرنڈز جب آپ کا یوٹیوب چینلل مونٹائز ہوتا ہے اور اس کے دس ڈالر کمپلیٹ ہوتے ہیں اور دوسرا اور امپورٹن کام آپ کا شروع ہو جاتا ہے اس دن اور وہ ہوتا ہے آئیڈنٹی ویریفیکیشن اور دوستو آئیڈنٹی ویریفیکیشن اگر ہمیں اردو سین ایسی کے ساتھ کرنی پڑے کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کے پاس اردو سین ایسی کارڈ ہیں تو دوستو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اردو سین ایسی کے ساتھ اپنی آئیڈنٹی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ چیزیں دوستو میں آپ کو لیپٹاپ کی سکرین پر چل کے بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے آئیڈنٹی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اور صرف پانچ سے دس منٹ کا کام ہے دوستو اس کے اندر آپ کو ای میل بھی آ جائے گی اور آپ کی آئیڈنٹی ویریفیکیشن ہو جائے گی تو دوستو چلتے ہیں لپٹ آپ کی سکرین پہ اور چل کے سیکھتے ہیں کہ ہم اردو سین ایسی کے ساتھ کس طرح ایڈنٹی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں تو فرنڈز جیسے آپ اپنے ایڈسنس اگاوٹ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن نظر آتا ہے جو ایڈسنس والوں کی طرف سے ہے کہ یور پیمنٹ کرنٹلی آن ہول ایکشن از ریکوائیڈ تو دوستو یہاں پہ آپ ایکشن کے بٹن پہ جا کے کلک کریں گے تو اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنی ایڈنٹی ویریفیکیشن کرنی ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آئے کا ویریفائی ناؤ تو دوستو آپ نے ویریفائی ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کمپلیٹ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہاں پہ تین چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ڈرائنگ لائسنس ہو گیا دوستو نیشنل آئیڈی کارڈ اور پاسپورٹ تو آپ کے پاس دوستو جو بھی ہے ان تینوں میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ CNIC کی جو فرسٹ فرنڈ تصویر ہے دوستو فرنڈ سائٹ کی CNIC کی وہ جا کے یہاں سے دوستو آپ نے اپلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جا کے آپ نے اپنا ڈیٹا ایڈٹ کر لینا ہے تو دوستو یہاں سے ہم پہلے تصویر اپلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنا یہاں پہ نیم ایڈٹ کرنا ہے جس لینگویج میں دوستو آپ کا نام لکھا ہوا اسی لینگویج میں یہاں پہ آپ نے ایڈنٹی ویریفیکشن کرنی ہے تو دوستو یہاں پہ آپ نے پینسل کے آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا نام کا تو دوستو نام میں جا کے آپ نے اپنا اردو cnic ہے تو اردو میں سندھی ہے تو سندھی میں دوستو اس کو کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا اس کو میں سکرول ڈاؤن کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کرتا ہوں تاکہ یہاں پہ سب میٹ کا بٹن ہمارے سامنے آ جائے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہمارا نام آ گیا نیچے ایڈریس آ گیا اس کے بعد لائن ٹو میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا نیچے دوستو سٹی آ گیا اور یہاں پہ پوسٹل کوٹ دینے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کی تصویر آ گئی اور یہاں پہ دوستو آپ نے جا کے سب میٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو جیسے آپ سب میٹ کے بٹن میں کلک کرتے ہیں تو اس کے ایک سے دو گھنٹے کے بعد آپ کے پاس ایک ای میل آ جائے گی ایڈسنس کی طرف سے اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جو ایڈسنس اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو گیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سب میٹ کے بٹن میں کلک کیا اور یہاں پہ آپ کو آٹیٹ کر دیں تو دوستو جیسے ہی ہمارا ایڈسنس اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ کے پاس ایک نوٹیفکیشن آ رہا ہے کہ یور ایڈسنس ویریفیکیشن is in progress پلیز الاؤ ایڈسنس ویریفیکیشن تو دوستو یہاں سے ہمارا یہ کام ختم ہو گیا اب جب بھی ہمارا ایڈسنس اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا تو ہمارے ایمیل ایڈریس پہ ایک ایمیل آ جائے گی اسی ایڈسنس والے ایمیل ایڈریس پہ کہ آپ کا ایمیل ایڈریس پہ آئے گی جو آپ نے ابھی دیا ہے اور جو آپ نے نام بغیرہ دیا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ